اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہم نے کسی بھی الیکٹریکل سرکٹ کو پاور پوائنٹ میں بنانا ہے تو وہ ہم کس طرح بنائیں گے پاور پوائنٹ میں کسی بھی سرکٹ کو کس طرح ڈرا کریں گے کس طرح اس سرکٹ کی پکچر وغیرہ اس میں ایڈ کریں گے اس سرکٹ کو ڈیزائن کس طرح کریں گے اس کی وائرنگ کس طرح کریں گے اور اس کی انیمیشن کس طرح کریں گے تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو اس ویڈیو میں ہم ایک سمپل سا ڈی اوائل سرکٹ بنائیں گے اور اس کی پاور کی وائنگ کرنا سیکھیں گے اور اس کی آنیمیشن کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم پاور پوائنٹ کو اوپن کریں گے جب ہم پاور پوائنٹ کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا پیج ہمارے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے تو ہم ان ٹیکس کو ڈلیٹ کریں گے ان کو اس طرح سلیکٹ کریں گے اور ڈلیٹ بٹن کے ذریعے ان کو ڈلیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پیج کو 16x9 کی ریشو میں لے گائیں گے تو ڈیزائن کو اوپن کریں گے اور اس میں سے پیج سیٹ اپ کو اوپن کریں گے تو یہاں سے ہم پیج کو سیٹ کر سکتے ہیں تو 16x9 کو ہم سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم انزٹ پر جائیں گے اور اس میں سے پکچر کو ایڈ کریں گے تو پکچر کو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کو ہم یہاں سے اس کے سائز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی سائز کا ہم نے رکھنا ہے وہاں ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بریکر کو یہاں سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ایک اور پکچر کو ایڈ کریں گے تو یہ میگرنٹ کونٹیکٹر کو ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہم تھری فیز موٹر کو یہاں ایڈ کریں گے اس طرح یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں بریکر میگرنٹ کونٹیکٹر اور موٹر تو اب ہم اس طرح ان کے ساتھ یہاں دکھ دیں گے تو یہ تھری پول بریکر کی ہیڈنگ دے دیں گے ہم اس طرح اس ٹیکس کو ہم سیٹ کر لیں گے اور تری پول بریکر کے ساتھ ہم یہاں اس کو لگا دیں گے اس کے بعد اس کو کنٹرول سی کے ساتھ کاپی کریں گے اور کنٹرول وی کے ساتھ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہاں اس کے ساتھ ہم سٹارٹر لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں ہم تھری فیز موٹر لکھ دیں گے تو اب ہم اس کی اینیمیشن کرتے ہیں تو اینیمیشن والے آپشن پر جائیں گے اس میں سے بریکر کو سیلیکٹ کریں گے تو فلائی ان کریں گے فلائی ان میں یہاں سے ہم اس کی ڈریکشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم فرام لیفٹ فرام ٹاپ لیفٹ فرام ٹاپ فرام رائٹ سیلیکٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کے ٹائم کو سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم تھری پول بریکر کو سیلیکٹ کریں گے اور وائپ کو سلیکٹ کریں گے اس کو فرام لیفٹ کر دیں گے تو اس کے ٹائم کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس کے بعد ہم سٹارٹر کو سلیکٹ کریں گے اس کو بھی فلائی ان کریں گے یہاں سے اس کو ہم فرام ٹاپ کر دیں گے ایک سیکنڈ اس کا ٹائم دیں گے اس کے بعد سٹارٹر کو سلیکٹ کریں گے اس کو فرام لیفٹ کر دیں گے اور اس کا بھی ٹائم سیٹ کر دیں گے اب اس کے بعد موٹر کو سیلیکٹ کریں گے اس کو فلائی ان کر دیں گے اس کا بھی ٹائم سیٹ کر دیں گے اب ہم ثری فیز موٹر کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو وائب کر دیں گے اس کو فرام لیپٹ کر دیں گے اور ان سب ٹیکس کو ہم آفٹر پریویس کریں گے کہ جیسے ہی یہ پکچر آئے اور اس کے فوراں بعد اس کی ہیڈنگ شو ہو جائے کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے اس کی بعد ہم اس انیمیشن کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ شو ہوگی سلائیڈ شو پر جائیں گے سلائیڈ شو پر جائیں گے تو یہ ونڈو ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی اس طرح معوض سے ایک بار کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس بریکر آ گیا اور ساتھ ہی اس کی ایڈنگ شو ہو گئی ایک بار اور کلک کریں گے سٹاٹر شو ہو گیا اور ایک دفعہ اور کلک کریں گے تو یہ موٹر اور 3 فیز موٹر ساتھ شو ہو گیا تو اس طرح یہ اس کی انیمیشن ہو گئی اب ہم اس کی وائرنگ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس سلائیڈ کو سلیکٹ کریں گے کنٹرول سی اور وی کر دیں گے تو یہ پوری سلائیڈ کاپی ہو جائے گی تو اس طرح سلائیڈ نمبر ایک اور سلائیڈ نمبر دو بن جائے گی تو سلائیڈ نمبر دو کو ہم سلیکٹ کریں گے اس کے بعد انیمیشن پر جائیں گے انیمیشن پر جائیں گے اور ان سب کو سیلیکٹ کر کے ریموو کر دیں گے اس کے بعد ہم اس سرکٹ کی پاور وائرنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس لائن کو سیلیکٹ کریں گے اس لائن کو اس طرح ڈریک کریں گے اس کے بعد اس لائن کا سائز سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کا کلر سیلیکٹ کریں گے اس طرح یہ اس کا کلر ہو گیا سیلیکٹ اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی اور وی کر دیں گے اور اس طرح ان کو ہم بریکر کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کر دیں گے تو اب ہم اس کا کلر چینج کریں گے اس طرح ہمارے پاس تین فیز ہوتے ہیں ریڈ یلو اور بلو ریڈ یلو اور بلو کلر کو سیلیکٹ کریں گے اور ان کے ساتھ آر وائی بی بی لکھ دیں گے تو اس طرح ریڈ یلو اور بلو تین فیز ہم نے بریکر کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہیں اس کے بعد اس شیف کو سیلیکٹ کریں گے اس طرح ہم اس کے سائز کو سیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کا کلر سیٹ کریں گے شیف فل کریں گے ریڈ اور شیف آؤٹلین کریں گے اس کو بھی ہم ریڈ کر دیں گے تو اس طرح ہم اس کے ساتھ یہاں اس کو سیٹ کر دیں گے تو اس کو کنٹرول سی اور بی کریں گے تو اس طرح یہ تین ہو گئے مارے پاس ان سب کو یہاں ریڈ یلو اور بلو کلر وائی سیٹ کر دیں گے تو اس طرح اس کا کلر یلو اور اس کا کلر بلو ہوگا اس کے بعد ان سب کو پھر کپی کریں گے اور اس طرح ان سب کو یہاں پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس ایلو کنیکٹر کو سیٹ کریں گے اور اس طرح یہاں پر ہم اس کو ڈریک کر کے لے جائیں گے اس کے بعد اس کا سائز سیٹ کریں گے اس کو کلر دیں گے اور اس طرح ہم اس ریڈ وائیر کو میگرن کنٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو اسی طرح یلو وائیر کو بھی اسی طرح کنیکٹ کریں گے اس کا سائز سیٹ کریں گے اس کے بعد کلر سیٹ کریں گے اس کو کپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو اسی طرح ہم بلو وائیر کو بھی میگرن کنٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس طرح ہم نے ریڈ یلو اور بلو فیز کو بریکر کے ساتھ اور بریکر سے میگرن کنٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم میگرن کنٹر کی آؤٹ سے اس کو موٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے اسی طرح ہم کپی کریں گے اور پھر یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ریڈ لائن کو موٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد یلو لائن کو سیٹ کریں گے اس کے بعد بلو لائن کو بھی ہم سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم موٹر کو سیلیکٹ کریں گے اور مووس سے رائٹ کلک کریں گے تو یہاں ہم اس کو برنگ ٹو فرنٹ کر دیں گے اس سے اس طرح شو ہوگا کہ یہ تینوں فیز موٹر کے اس ٹرمینل باکس میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اینیمیشن کرتے ہیں کہ اس طرح ہم وائر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں سب سے بہر ہے تو ہم آر وائی بی کو سیلیکٹ کریں گے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کر کے رکھیں گے اور مووس کے ساتھ کلک کر کے ان سب کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کو وائپ کر دیں گے اور اس کی ڈریکشن کو فروم لیفٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ریڈ یلو اور بلو لائن کو سیلیکٹ کریں گے تینوں کو ایک ساتھ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو بھی وائپ کر دیں گے اس کے بعد اس کا ٹائم سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ان تینوں کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو بھی وائپ کر دیں گے پہلے کو ہم سٹارٹ آفٹر پریویس کریں گے باقی دونوں کو ہم سٹارٹ وید پریویس کریں گے اس کے بعد ہم ان تینوں کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے ہے اس کو فیر وائپ کر دیں گے یہ تین ایک ساتھ کو نیکٹ ہوں گے اس کی بعد ریڈی یالو اور بلو لائن کس لیکٹ کریں گے تینوں کو سنریکٹ کرنے کے بعد ہم آیاڈ اینمیشن پر جائیں گے آئی ایڈ اینیمیشن سے ہم مور انٹری س Playing ko select کریں گے میں goespir پر جائیں گے تو یہ اس طرح ہم strips کو اکے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم در آئی ان کی کریں گے لیفٹ اپ کر دیں گے اور اس کے ٹائم کو یہاں سے سیٹ کر دیں گے دو سیکنڈ کا اس کو ٹائم دے دیں گے اور اس کو آفٹر پریویس کر دیں گے سٹارٹ آفٹر پریویس اس کے بعد ان تینوں لائنوں کو سلیکٹ کریں گے اس کو وائپ کر دیں گے اس کے بعد اس کی ڈریکشن کو سیٹ کر دیں گے فرام ٹاپ کر دیں گے اور ٹائم کو سیٹ کر دیں گے پہلے کو ہم سٹارٹ آفٹر پریویس کریں گے باقی دونوں کو ہم سٹارٹ وید پریویس کریں گے اس کے بعد ہم ان کو پھر سلیکٹ کریں گے اور وائپ کر دیں گے scattering اور اس کو ہروم ٹاپ کر دیں گے اور اس کو ہرسکر ہم سٹارٹ آفٹر پریویس کر دیں گے اور ان سب کو start with previous کر دیں گے ان تینوں connector کو پھر سلیکٹ کریں گے اس کو وائپ کر دیں گے کس ڈریکشن کو پھر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہر ریڈ یلو اور blow ڈریکشن کو پھر سلیکٹ کریں گے ایڈ اینی میشن پر جائیں گے مور انٹرس افیکٹ پر سیلیکٹ کریں گے سٹریپس پر سیلیکٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد لیفٹ ڈاؤن کر دیں گے اور اس کے ٹائم کو سیٹ کر دیں گے پہلے کو ہم سٹارٹ آفٹر پریویس کریں گے باقی دونوں کو ہم سٹارٹ ویڈ پریویس کریں گے تو یہ اس طرح اس کی پاور وائرنگ ہوگی اب ہم سلائیڈ شو کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں سلائیڈ شو پر جائیں گے ماؤس پر کلک کریں گے تو یہ ریڈی یلو اور بلو بریکر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور پھر کلک کریں گے پھر ریڈی یلو اور بلو فیس بریکر سے میگنر کنٹیکٹر میں اس کے بعد ایک دبا پھر کلک کریں گے پھر یہ میگنر کنٹیکٹر سے موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو اس طرح یہ اس کی پاور کی اینیمیشن ہوگی اس کے بعد ہم سلائیڈ نمبر ایک کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے اور مکمل اینیمیشن کو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے سلائیڈ شو پر جائیں گے اور ماؤس سے ایک بار کلک کریں گے تو اس طرح یہ بریکر شو ہو گیا اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو یہ سٹارٹر شو ہو گیا اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو یہ موٹر شو ہو گی اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو یہ ثری فیس سپلائی بریکر کے ساتھ کنیکٹ ہو گی اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو یہ بریکر سے سٹارٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو 3 فیس اپلائی سٹارٹر سے موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو اسی طرح ہم کسی بھی الیکٹریکل سرکٹ کو پاور پوائنٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس طرح اس کی انیمیشن کر سکتے ہیں اس انیمیشن میں اگر ہم چاہیں تو ایک ایک فیس کو بھی بریکر کے ساتھ کنیکٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کلک کے ساتھ بھی ساری انیمیشن کو چلا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فور رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور لیکٹیکل کے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں